بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن وہ سائٹ پہ بھینک دے گا لیکن فرمائے جب تُو ولایت عملی کا مطلب یہ تُو اہمیت سمجھ کہ تُو دنیا میں آیا کیوں تھا کون سا حدف بزرگ اور بڑا حدف حاصل کرنے کے لئے تُو دنیا میں آیا تو اس حدف کو پورا کرنے کے حلویت نے اتنی بڑی قربانیاں دیں کہ حسین جیسا امام اپنا گلہ گٹوار آئے علی جیسی بیٹی وازاروں میں جا رہی ہے بھئی کوئی تو بڑی بات ہوگی کوئی تو بڑا حدف ہوگا جس کے لئے اتنی بڑی قربانی دی جا رہی ہے کہ میں نے مثال دی کیوں امام حسن معاویہ سے اس حد تک نہیں گئے کہ مولا کو شہادت ملے اور امام حسین جاتے ہیں کیونکہ مولا دیکھ رہے تھے کہ میری شہادت سے فائدہ بھی ہوگا کی نہیں ہوگا صرف شہید ہونا ضروری نہیں ہے شہادت اس وقت میں اس جگہ پہ مقرر ہو جائے کہ جہاں سے قوم کو کیا ہو فائدہ ہو کیونکہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ علماء فرماتے ہیں کہ امام علی شہید ہوئے لوگوں نے مولا کے خون کا کوئی بدلہ نہیں لیا امام حسین امام حسن بھی شہید ہو جاتے لوگوں میں کوئی فرق نہ پڑتا لیکن وقت کے فاصلے نے امام حسین کے خون کی جو ویلیو تھی وہ اس وقت بہت تھی اگر ویلیو نہ ہوتی تو بیس ہزار خط امام حسین کی طرف نہ جاتے مطلب کوفے میں تشنگی تھی کوفے میں ڈیمان تھی امام نے صلاح کر کے جس چہرے پہ نقاب تھا حسن نے وہ نقاب اتار دیا تھا اب دنیا جانتی تھی کہ بن عمیہ کیا ہیں اور اولاد علی کی حیثیت کیا ہے اب جا کے امام حسین شہید ہوتے ہیں اور اتنا امام کی شہادت کریشن ہے کہ جناب مختار انتقام حسین کے نام پہ حکومت بھی بناتے ہیں اور جناب مختار کی شہادت کے بعد جب بن عباس آتے ہیں وہ یا لسارات الحسین کا نعرہ مار کے بن عمیہ کی حکومتوں کو گراتے ہیں اس قدر امام حسین کے خون کی ویلیو تھی اور ابھی تک آپ اس ویلیو کو محسوس کر رہے ہیں یہ صفت رشد ہے کہ مجھے کس وقت کیا کرنا ہے کچھ مومن جزمات پہ آتے ہیں مولا امیر المومنین نے کیوں بدلہ نیلہ گھر پہ آگ لگی چلو بدلہ لیتے تو کیا ہوتا حسن و حسین شہید ہو جاتی ہے مولا خود شہید ہو جاتی ہے احل و بیت دیکھتے ہیں کہ مجھے کس وقت کیا کرنا یہ صفت رشد ہے